یہ صندیب پاجی کی جو لک ہے اس کو جو کریک کیا ہے وہ شاد سر نے کیا ہے جو ہمارے ڈریکٹر ہیں تو انہوں نے ساری محنت کی ہے تو یہ جب بھی کوئی ایسا بولتا ہے تو مجھے شاد سر کی یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے ہی ساری محنت کی ہے لک پہ جیسا ان کو چاہیے تھا تو شاد سر کا تھنکیو I'm very lucky کہ صندیب پاجی نے خود مجھے پریکٹس کروائی فلم سے پہلے بھی ایک ڈیڈ مہینہ اور فلم کے دوران بھی تو میں بہت لکھی تھا کہ صندیب پاجی جن پہ باوپک بن رہی تھی وہ شروع سے لے کے انڈ تک اس جرنی میں میرے ساتھ تھے میں نے ان کے میچز دیکھتے اور ان کے انٹرویوز بھی تھے ایک دو وہ میں نے دیکھے تھے لیکن جب آپ فیلڈ پہ جاتے ہو تو چینج ہو جاتی ہیں چیزیں تو ایکچول تو تب پتا چلا جب میں فیلڈ پہ گیا جب ہم نے پریکٹس شروع کی پہلے دن دوسرے دن دس پندر میں دن تو ایسے لگتا تھا شاید پتہ نہیں ابھی یہ شروع بھی نہیں ہو پایا پراپر کہاں کیسے پہنچوں گا کیسے کر پاؤں گا لیکن کچھ ہم نے تین چار مہینے ایک ساتھ گزارے ہیں فلم کے دوران بھی دو تین مہینے اور اس سے پہلے بھی ایک دیڑھ مہینہ دیوالی پہ بھی ہم پریکٹس کر رہے تھے دیوالی پہ نہ انہوں نے چھٹی لیے نہ میں لیے کیونکہ ٹائم بہت کم تھا تو ہم گھر نہیں جا پائے ان کو بھی تھا کہ میرے پہ بائیو پک بن رہی ہے تو بندے کو آنا چاہیے پراپر مجھے بھی تھا کہ یار اگر بندہ خود اتنی محنت کر رہا ہے خود مجھے پا جی سے کھا رہے ہیں تو مجھے بھی اتنی محنت کرنی چاہیے آپسی جی کے ساتھ میں نے پہلی بار فلم کر رہا تھا انگت پا جی سب کے ساتھ بہت مزہ آیا بہت پیارا محول تھا سیٹ پہ انگت پا جی is like a big brother وہ بہت پیارے انسان ہیں اور اتنا ہی اچھا ان کا رول بھی ہے جب آپ فلم دیکھیں گے تو پتا چلے گا ان کا رول بڑا بڑا مزیدار انہوں نے کام کیا ہے اور تافصیل نے بہت فلم کا ٹریلر اچھے لگا ہے لوگوں کو فلم کا گانے اچھے لگ رہے ہیں لوگوں کو آج ایک گانہ لانچ ہو جائے گا آج تائٹل ٹریک ہے وہ ریلیز ہو رہا ہے عشق دی بازیاں اچھا لگا ہے اور سب لیجنڈ ہیں شاد علی سر نے اچھی پچریں بنائی ہیں بہت کمال کا کام کرتے ہیں وہ گلزار صاحب شنکر جی بڑے پیارے اور لیجنڈ انسان ہیں سارے تو اب جمعیداری پڑ گئی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹوری بہت انسپائرنگ ہے پاجی کی مطلب ایسی فلمی کہانی ہے کہ محبت میں ہاکی شروع کر دی کسی بندے نے اس کے بعد گولی لگ گئی ان کو پیرلائز ہو گئے یہ سٹوری بہت انسپائرنگ ہے انہوں نے کیسے کم بیک کیا دوبارہ کیسے کم بیک کر کے وہ کیپٹن بنے اور ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے تو یہ انسپائر تو کرے گی سٹوری اب کتنے بندے اس کو دیکھتے ہیں اور یہ کیسی ان کی مارکٹنگ رہتی ہے یہ سب ان پر ڈیپینڈ ہے کیونکہ فلم بنانا ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس کو ریلیز کرنا پرپر مارکٹنگ سے ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے دونوں پہلو اگر تغڑے رہیں تب ہی آپ سفل ہو پاتے ہیں اور ریکارڈ ویلیو جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کتنا دیکھ رہے ہیں اتنا ہی بکھتے ہیں سو جتنا دکھا دیں گے میں بھی اتنا ہی چل جائے گی بچے اب دیکھتے ہیں پہلی بار سر پہ پڑا جیسے آپ نے بولا کہ اب دارمدار پڑ گیا ہے سوچا نہیں تھا پس گئے اب کیا کریں بھائی میں نے چکدے انڈیا بھی دیکھی اور دونی ایم ایس دونی بھی دیکھی بھاگ ملکہ بھاگ میری کوم یہ ساری فلمیں میں نے دیکھی بہت ہی اچھی فلمیں ہیں اور ہنڈر پرسنٹ گیم کا ٹاک آباؤٹ بڑھتا ہے اور ہمیں جو چیزیں نہیں پتا ہوتی وہ پتا چلتی ہیں اور بہت سارے پلیئر ہیں پی ٹی او شاہ جی پر فلم بننی چاہیے وہ ابھی تک بنی کیوں نہیں بنی تو یہ سب پلیئرز اور دیش کے جوان یہ ہیں ہمارے ریال ہیروز تو ان پر فلم میں جب بھی بنے گی میں تو ضرور دیکھوں گا ہم سب سپورٹ کرتے ہیں اور ہم سب پیار کرتے ہیں ہمارے دیش کے جوانوں کو اور ہمارے دیش کے جو پلیئرز ہیں وہ نام اوچا کرتے ہیں ہمارے دیش کا کہانی میں سب کچھ ہے کہانی میں محبت ہے حاوکی ہے کہانی میں ٹرجڈی ہے ڈراما ہے سب کچھ ہے کہانی میں تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا اپنے پیڈنٹز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم انجوائے کریں انسپائرنگ سٹوری ہے آپ ضرور انسپائر ہوگے